اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ارکوہل کی ملاوٹ ہے تو عطر بھی نہیں لگا سکتے اور عطر کی ملاوٹ ارکوہل کی ملاوٹ سے پاک ہے تو پرفیوم بھی لگا سکتے ہیں عام طور پر پرفیوم میں ارکوہل کی ملاوٹ ہوتی ہے لہٰذا جب تک کسی پرفیوم کے بارے میں تحقیق نہ ہو جائے کہ یہ نان ارکوہل ہے اس وقت تک پرفیوم کو لگانا یہ جائز نہیں ہے نہ نماز میں نہ نماز کے باہر اور عام طور پر عطر میں عطر ارکوہل سے پاک ہوتا ہے اس لئے اس کو لگا سکتے ہیں نماز میں بھی اور نماز کے باہر بھی بہتر یہ ہے جب لگانا ہو تو چیک کر لیں کہ نان ارکوہل ہے یا ارکوہل ہے ارکوہل ہو تو لگا نہ لگائیں اور نہ ہو تو لگائیں سوال ہے جس عطر میں ارکوہل ہوتا ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے اس سلسلے میں علماء نے بات کہی ہے سلفی علماء کا کہنا اور بہت سارے دوسری علماء کا بھی کہنا ہے کہ ارکوہل کا یعنی ایسی چیز جو نشے والی بھی ہو اس کی نجاست کی کوئی دلیل نہیں ہے خمر کی نجاست کی کوئی دلیل نہیں ہے اسی وجہ سے علماء نے کہا ہے کہ ایسا اگر اتر میں وہ چیز ہوتی ہے تو اس کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے یہ اور بات ہے کہ بہتر یہی ہے کہ ایک آدمی ایسا اتر استعمال کر جس میں اس طرح کی کوئی چیز نہ ہو جس سے کوئی یعنی شبہ اور کوئی پریشانی پیدا ہو سکتی ہے لیکن اس کی حرمت کی کوئی دلیل نہیں ہے نجاست کی کوئی دلیل نہیں ہے الکوہل والا پرفیوم کیا استعمال کر سکتے ہیں کہتے ہیں جی الکوہل والے جتنے اسپری اور پرفیوم ہیں کیا انہیں استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں نیز اس سے نماز پر کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں نام ہی نہیں لکھا جی الکوہل والے جتنے بھی پرفیوم ہیں سب استعمال کر سکتے ہیں وہ الکوہل جو ناپاک ہے وہ صرف وہ الکوہل ہے جو کھجور یا انگور کی بنی بھی ہو تو آج کل الکوہل کوئی بھی کھجور یا انگور کی نہیں بنتی کیونکہ بہت مہنگی پڑتی ہے وہ تو الکوہل جتنی بھی ہیں وہ کھجور یا انگور کے علاوہ چیزوں کی بنتی ہیں لہذا الکوہل کا خارجی استعمال بالکل جائز ہے اس میں انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہے یہ الکوہلک پرفیوم اور باڈی سپری جو اب آ رہے ہیں تو علماء کا ایک طبقہ جو ہے کئی علماء ہیں جو اس کو جائز کہتے ہیں لگانا جائز ہے تو نماز ہو جائیے تو ہم بھی انہی علماء کے فتوے پر عمل کرتے ہیں جائز سمجھتے ہیں اس کو وَاللہُ تَعَلَىٰ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ایک بھائی نے قویسن کیا ہے جو باڈی سپری آج کل آ رہے ہیں کیا ان کا استعمال جائز ہے ان کو ڈاؤڈشلی پیدا ہویا کہ اس میں الکوہل وغیرہ ملی ہوتی ہے بعض وقت لکھا ہوتا ہے بعض وقت نہیں بھی لکھا ہوتا بہرحال یاد رکھیں کہ الکوہل ایک ایسی چیز ہے جس پر براہ راست ممانات شرعیہ وارد نہیں ہوئی ہے یعنی قرآن و حدیث میں جس چیز کو بنا کیا گیا وہ الکوہل نہیں اور الکوہل کا براہ راست ممانات قرآن و حدیث میں نہیں ہے یہ ضرور ہے کہ فقہہ اسلام نے اس کو خمر یعنی شراب پر قیاس کرتے میں اس کے استعمال کو منع کیا تھا کہ نہ کیا جائے لیکن یہ قائدہ قانون ہوتا ہے کہ جب فقہہ کسی چیز کو اپنی رائے سے یا کسی اور شہر پر قیاس کر کے منع کرتے ہیں اگر وہ چیز لوگوں میں بہت زیادہ رائے جو عام ہو جائے جس کو عموم بلوہ سے تعبیر کرتے ہیں تو فقہہ اس بات کو ناپسند کرتے ہیں کہ ہم اپنی رائے سے کسیر لوگوں کو گناہگار قرار دیں اور ان کی نمازوں کی بربادی کا حکم دیں مثال کے طور پر فقہہ نے الکوہل کو ناجائز قرار دیا شراب پر قیاس کر کے اب دیکھا الکوہل بہت زیادہ عام ہو گئی ہے ہیلوپیتک دوائیوں میں ہومیوپیتک دوائیوں میں سپریڈ بی سی کے ایک قسم ہے اور وہ پولیش وغیرہ بہت زیادہ استعمال ہو رہی ہے یا جیسے آپ نے بوڈی سپریز وغیرہ ہے اس کے اندر استعمال ہو رہی ہے تو اب اگر فقہہ اپنے رائے پر قائم رہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا جتنے لوگ لگا رہے ہیں سب کے سب گناہگار اور جو اس لگا کر نماز ادا کر رہا ہے اس کے نماز برباد تو یہ فقہہ کو پسند نہیں ہے یہ ان کا طریقہ کار ہے کہ ہم اپنے رائے سے اتنے لوگوں کو گناہگار قرار دیں ان کے نمازوں کی بربادی کا سامان کریں نتیجے نکلتا ہے کہ پہلے اولاں ممانع کرتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ یہ چیزیں زیادہ عام ہو جاتی ہیں تو پھر وہ اپنے رائے کو واپس لے کر حکم جواز دے دیتے ہیں اس وجہ سے کہ شریعت نے براہ راست ان کی ممانعات نہیں کی ہے یہاں پر بھی ایسا ہی ہے الکہل کیا فی زمانہ فقہہ اسلام نے اجازت دے دی ہے پھر بھی ہمارا مشبرہ یہ ہوگا کہ جہاں بہت زیادہ ضرورت ہے وہاں استعمال کریں جہاں نہیں ہے تو نہ کریں لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو آپ اس کو گناہگار نہیں کہہ سکتے ہیں اور نہ اس کی وجہ سے ہم یہ کہیں گے کپڑے ناپاک ہو گئے یا بوڈی ناپاک ہو گئی اب آپ نماز پڑھیں گے تو نہیں ہوگی ایسا نہیں ہے لگا سکتے ہیں میرے خیال میں اس تفصیل سے اچھا آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا شراب پینا حرام ہے الکوہل اگر جسم پر لگتی ہے کبھی صفائی کرنے کے لیے زخم کو پوچھنے کے لیے تو وہ ہم پی نہیں رہتے بلکہ وہ لگائی جاری ہوتی ہے تو اس سے جسم یا کپڑے ناپاک نہیں ہوگے اور وہ جائز ہوگا لہذا اب اسی میں ہی امپلائیڈ ہے پرفیوم کا مسئلہ بھی جو اب سارے مولوی بان چکے ہوئے ہیں کیونکہ ان کو بہت دیر کے بعد سمجھ آئیے پرفیوم میں بھی آپ پی نہیں رہتے سینٹ کو میں نہیں لگاتا میں تو الحمدللہ اتر ہی استعمال کرتا ہوں میں وہ اپنے لیے معاملہ سیدھا نہیں کر رہا پرفیوم میں بھی الکوہل استعمال ہوتی ہے وہ جسم پر یہ کپڑوں پر لگتی ہے تو وہ پیتا کوئی نہیں ہے لہذا اس کا حکم وہی خون والا حکم ہے یہ جو بعض لوگ دلیل دیتے ہیں کہ نہیں الکوہل اڑ جاتی ہے تو اس میں تو پھر آپ کو کوئی اقلی طور پر یہ بھی کہہتا ہے کہ شراب بھی اڑ جاتی ہے یہ پشاب لگتا ہے تو وہ بھی اڑ جاتا ہے وہ معاملہ ڈیفرنٹ حالانکہ یہ اقلی دلیل غلط ہے تو اصل دلیل اس میں جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ پینہ حرام ہے فی نفس ہی وہ نپاک نہیں اور جو شراب کو نپاک کہا گیا اس آیت کے اندر نائنٹی نمبر میں وہ روحانی طور پر نپاک اس کو کہا گیا